ویلکم بیک امید ہے کہ سب خریت سے ہوں گے تو کیا آپ کو قیدیزم یونیورسٹی اسلام آباد میں ارمیشن لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا کیا بی ایس فیفت لیٹرل انٹری کے بارے میں کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا آپ کب تک فی جمع کروا سکتے ہیں یا پھر آپ کے بی ایس کے انٹری ٹیسٹ کا ریزالٹ کب تک آئے گا اور کب تک قیدیزم یونیورسٹی میں میری لسٹ لگیں گی اس کے علاوہ جو ایک ہفتہ ڈیٹ سے ہفتہ سے یونیورسٹی میں سٹرائک چل رہی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا اور کیا ابھی بھی سٹرائک ہے یا نہیں ہے اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہی ہے سیکھ لائن سکسیر سے اور اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بعد میں سبسکرائب کر لیجئے گا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا میں ہوں شاروان اور آپ اس وقت مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو قیدیزم یونیورسٹی میں پچھلے کچھ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے سٹرائک چل رہا تھا سٹرائک چل رہا تھا سٹرائک کے کلاب کچھ پالیسیز کے وجہ سے دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے تو وہ سٹرائک تو ختم ہو گیا کیونکہ ایڈمنیسٹریشن ہے جو بھی فیر ڈیمانڈ تھے سٹرائک کی وہ ساری کی ساری ایکسپٹ کر رہی ہیں کر رہے ہیں تو ان کے کوئی سرویس کنزیوم نہیں کی ٹرانسپورٹ بھی کر رہا کی تو اس کے جو پیسے ہیں وہ سٹرائک کو واپس ملے تیسری جو ڈیمانڈ تھے وہ یہ کی سینٹرل لیبریری جو ہے پہلے ساتھ بجے تک کھلی رہ دیتی تھی تو اب اس کو تھوڑے زیادہ ٹائم کے لیے کھولا جانا چاہیے کیونکہ سٹرائک جو ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو لیبریری میں زیادہ ایکسیس ملنے چاہیے تو ان کی یہ ڈیمانڈ بھی مان لی گئی اسی طرح جو نئے آنے والے طلبہ تھے ان کی فیلز زیادہ تھے اس میں سیکیورٹی اور لیبریری اور اس طرح کے جو چارجز تھے وہ زیادہ تھے تو ایڈمنسٹریشن نے ان کو بھی تھوڑا کم کرنے کی آپ کو اجازت دے دیا تو اس طرح جو نئے آنے والے طلبہ ہیں ان کی بھی فیلزیں زیادہ کم ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت اگر یہ سٹریک نہ ہوتی تو شاید ان کی پانچ سے دس ہزار فیسیں زیادہ ہوتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں بی ایس فیفت کی تو بی ایس فیفت میں ویس چینسلر نے اجازت دیا کہ آپ آٹھ اکتوبر تک یونیورسٹی میں فیس سب میٹ کروا سکتے ہیں یعنی لیٹرل انٹری کے لیے آپ نیکسٹ فرائیڈے تک فیس سب میٹ کروا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کی کیونکہ یونیورسٹی میں سٹریک تھا سارے کے سارے افیشل ورکس جو تھے وہ پینڈنگ تھے سٹوڈنٹس کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ ڈیٹ اس لیے ایکسٹینڈ کی کی کہ وہ سارے کے سارے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں پھر اب بات آتی ہے کہ کیا بی ایس کا ریزالٹ آیا ہے یا نہیں آیا اور انٹری ٹیس اس ریزالٹ آنے کے بعد کب تک میری لیسٹ لگیں گی تو اس کے بارے میں کوئی بھی کلیئر کٹ رہے تو نہیں ہے لیکن امید کی جاتے ہیں کہ اگل ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں آپ کے جو ہے نہ صرف ریزالٹ آ جائے گا بلکہ میری لیسٹ لگنا بھی شروع ہو جائیں گی یہ تھوڑا سا ڈیلئے اس لیے ہوا کے پھر بعد آ جاتی ہے یہ سٹریک ہوئی تھی تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈیلئے ہو گیا لیکن یہ جلد ہی آپ کا جو ہے ریزالٹ آ جائے گا ٹیسٹ کا اور ساتھ ہی آپ کے میری لیسٹ لگنا بھی شروع ہو جائیں گی پھر بات آتی ہے کہ کیا آپ کو قیدزم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا اگر آپ نے تو لینا تھا یعنی کہ آپ نے فارم وگرہ فیل کیے ہیں تو میں کہتا ہوں definitely آپ کو لینا چاہیے تھا آپ نے بالکل ٹھیک یہ ہے جو ٹیسٹ وگرہ دیا ہے لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ وگرہ نہیں دیا تھا یا آپ نے فارم وگرہ نہیں فیل کیے تھے تو بھئی آپ کے لئے انگور کھٹے ہیں آپ کچھ بھی کیجئے لیکن دوسروں کو جو ہے نیچہ مجد دکھائیے گا دوسری بات یہ ہے کہ قیدزم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے میں آپ کو تین چار چیزیں بتاتا ہوں جس کی بیس پہ آپ کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے آپ کو پاکستان میں ایسی کوئی بھی اور یونیورسٹی نہیں ملے گی جہاں پہ آپ اتنا اوپن لی یعنی اتنی زیادہ فریڈم آپ سپیچ ہوگی کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے میرے کھال میں کوئی اور یونیورسٹی نہیں ملتی لیکن قیدزم یونیورسٹی میں اگر آپ کے کوئی فیر ڈیمانڈز ہیں تو پھر آپ روڈز پہ آ سکتے ہیں آپ اپنی ڈیمانڈز کو منوا بھی سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس نے بھی منوایا بھی ہے لیکن کبھی کبھار ایڈمنیسٹیشن سے بھی کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں سٹوڈنٹس سے بھی کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی وجہ سے یہ لاکڈاؤن یا پھر یہ جو سٹائک ہے زرہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایڈمنیسٹیشن خود ڈیل دے رہی ہوتی ہے کبھی کبھار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ زرہ ڈیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی اور کبھی کبھار کچھ سٹوڈنٹس کی انفیر ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ جو سٹائک ہے زرہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے کچھ پریکٹیکل سیکھنا ہے کچھ آپ نے سیکھنا ہے کچھ آپ نے حالات حضرہ پاکستان میں سروائیول کے حالات کو دیکھنا ہے تو پھر یہ یونیورسٹی آپ کے لئے بیس چائز ہے کیونکہ یہاں پہ نہ صرف آپ کو کتاب بھی نالیج ملے گا بلکہ آپ کو وہ کچھ بھی ملے گا جس کی آپ کو عشر ضرورت ہے اور آپ ایک عرصے سے جسے ڈھننے کے لئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو یہ وہی یونیورسٹی ہے جو آپ کے ہیڈن ٹیلنٹس کو آپ کے سامنے لائے گی آپ کو نکھارے گی تو اس یونیورسٹی میں لازمی ایڈمیشن لے جئے گا اور ہاں سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا کیونکہ کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہوگی جہاں پہ لڑائی جگڑے نہیں ہوں گے یا کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہوگی جہاں پہ سٹرائکس بغیرہ نہیں ہوگی اور کوئی بھی ایسی یونیورسٹی اور نہیں ہوگی جتنی زیادہ قیدازم یونیورسٹی میں آپ کو فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشنز اور ہر طرح کے آپ کو جو فسیلیٹیز بھی کر رہا ہیں وہ ملتی ہیں اتنی کسی بھی اور یونیورسٹی میں نہیں ملے گی ہاں اگر آپ کھلو کے بیل کی طرح جو اتنا چاہتے ہیں خود کو تو پھر آپ کے لیے یہ یونیورسٹی نہیں ہے یہ یونیورسٹی ان کے لیے ہے جو کچھ کار گزرنا چاہتے ہیں جو اپنے اندر کی خموشیوں کو اپنی آواز بنانا چاہتے ہیں تو اگر تو آپ اپنے اندر کی خموشی کو آواز بنانا چاہتے ہیں کچھ نیا کار دکھانا چاہتے ہیں تو پھر اس یونیورسٹی میں آئیے ادھر وائز آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اشیر وان کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں کہ اکلی ویڈیو میں اللہ آپ کا نگہبان خوش رہیں آباد رہیں اور شہد رہیں